موسیقی عزیز دوستہ السلام علیکم نمستہ ستسریہ کال گوڈ آفٹر نون پروگرام عارف کی بھاشا میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہمارے درمیان بدھ گیا سے ایک بہت خوبصورت شخصیت ایک بہت دل پسند شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے we are having a different kind of program today very less political more social and things کالپنا جی نمستہ and thank you for joining us نمسکار آریف جی اور سبھی سننے والوں کو بھی میرا نمسکار آپ کا شو جب میں نے پہلی بار دیکھا I was I became fan of you immediately thank you کالپنا جی جب میں نے پہلی بار آپ کے پویٹریز دیکھیں آپ کے کچھ ورکس دیکھیں so I was so impressed اور پھر جب مجھے پتا چلا کہ آپ بیہار سے ہیں so being from Karachi we have a Bihar colony in Karachi we have largest جھوپڑ پٹی Karachi میں جو ہے largest of Asia جہاں پہ تقریباً 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں اورنگی ٹاؤن وہاں سارے وہ بیہار کے لوگیں جنہوں نے مائگریٹ کیا تھا پہلے اس پاکستان اور پھر Karachi آئے تو I have a very close attachment to people from Bihar اور پھر خاص طور پہ جب مجھے پتا چلا کہ آپ تو بدھ گیا سے ہیں تو جو ریسپیکٹ اور جو جو فیلنگز تھی وہ اور سٹرنگتھین ہوئیں ذرا ہمیں بتائیے آپ وہاں بدھ گیا میں پیدا ہوئیں بدھ گیا کا نام آتے ہی ہمارے دل کے اندر ایک ریسپیکٹ ایک سیکردنس وہ آ جاتی ہے ذرا بتائیے بدھ گیا کے بارے میں خاص طور پہ آپ کی وہ فوٹو جو میں درشکوں کو بتاؤں گا جس میں آپ لال کپڑے پہن کے وہاں پہ بیٹھی ہوئیں ہیں جو آپ کی کور پہ جو ہے تو بتائیے ہمیں بدھ گیا کے بارے میں ذرا میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھتی ہوں بھاگیشالی سمجھتی ہوں کی میری پیدائش گیا میں ہوئی گیا اور بودھ گیا میں کوئی خاص فرق ہے نہیں پہلے تو سارے ایک ہی ڈسٹرکٹ میں آتا ہے لیکن بودھ گیا کا ایریا بودھ گیا اس لئے کہلانے لگا کیونکہ وہاں بدھ کو گیان پرابت ہوا ویسے تو سارا گیا ڈسٹرکٹ کا ہی پارٹ ہے آج میں امریکہ میں ہوں چھپیس سالوں سے لیکن کبھی ایک دن بھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں بودھ گیا سے دور ہوں کیونکہ ہمارا جو ستتو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے مل کر بنتا ہے اور ہم کہیں بھی چہلے جاتے ہیں وہ ہمارے اندر بنا ہو رہتا ہے تو آج میں جو ہوں اس میں میرے دیش میرے وطن کی مٹی ہماری سانسکریتی اور ہمارے اپنے وشواس ہماری اپنی پرورش ان سب کو ملا کر ایک جو انسان ہوتا ہے تو جب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں میں صرف ایک ویکتی کی روپ میں نہیں دیکھتی ہوں اپنے اندر اپنا دیش بھی دیکھتی ہوں اپنے اندر اپنا کلچر بھی دیکھتی جس طرح سے بھارت کے سارے لوگ آج بھارت کے ورطمان اور بھویش کے لئے چندتی تھے میں اس کو بھی محسوس کرتی ہوں اور اس کے پردوی ذمہ داری محسوس کرتی ہوں بارہ ہزار کی میل کی دوری پہ رہ کے بھی بہت لوگ یہ بھی شواس نہیں کرتے کئی بار ہم ہندوستان کے مسئلے ہیں اس پہ بات چیت ہم لوگ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم آپ تو Amerika ہیں آپ کو نہیں معلوم ابھی ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے تو میں کہتے ہوں ہم بیٹھے بیٹھے ہندوستان میں امریکا میں کیا ہو رہا ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے ہم ہندوستان بھی زیادہ گہرائی سے جڑ گیا ہیں کیونکہ ہمیں اپنے وطن سے دور ہونے کے بعد اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کلپنا جی آپ نے فلم لائن جوائن کی بیہار سے کافی لوگ فلم وں کی طرف آئے جیسے شطرگن سینہ صاحب آئے پھر منوج واج پائی آئے مشکلات آئیں آپ کو پیش فلم جائیں لائن جوائن کرتے ہوئے دیکھ مجھے شروع سے ہی ایکٹنگ کا بڑا شوق تھا اور مشکلات کی بات بھی میں کروں گی لیکن سب سے پہلے تھوڑا سا ہلکا سمیں آپ کو اس کا بیگ گرن بتا دیتی ہوں کہ آئم آئیم بارن رہیز دیتی ہمارے گھر میں بھی ہمارے انکل لوگ تھے وہ ڈراما کرتے تھے ہم نے ہم ہم گھر پہ سکرپٹ لکھا جاتا تھا میرے فادر جو خود ہی بڑے بڑے پروگرام کھرتے تھے ہمارے شہر گیا میں تو ہندوستان کا ایسا کوئی بڑا آرٹس روی شنکر ہو جتنی بھی کثک کی ڈانسر ہو ستار وادک ہو سب ہمارے آتے تھے اور میں نے بچپن سے ہی دیکھا کس طرح سے وہ پروفارم کرتے ہیں کلا اور سہت سممان کیسے ہوتا ہے اور ہمارے ہمارے لائف میں کیا کونٹریبیوشن ہے اس کا ان سب چیز کی ہمیت کو ہم نے سمجھا through our parents and grandparents who loved art and literature تو میرا سہیتے اور کلا سمجھے کہ سپن اپنا شروع ہوا and when I would see as a young child کی ستارا دیوی dance کر رہن ہے تو لوگ کتنا appreciate کر رہن ہے so I would insist I want to do the dancing but I was born in a very progressive family but at the same time I was born in a very traditional family because my mother came from Kekari state so my grandfather from my mother's side he managed the whole entire state at that time و ہمارے سماج میں جو ہوتا ہے اور ہمارے شہر میں جو مان پتش تھا ہمارے پریبار کے رہی اس کا سب کچھ کو دیکھتے ہوئے جب میں نے ایک دن علان کیا کہ I want to learn کثق dancing تو میری دادی جی کے طرف سے کوئی پرابلم نہیں تھا میرے دادا جی بڑے پروگریسی آدمی وہ پولیس سروس میں تھے بہت اماندار آدمی انہوں نے کبھی گروس نہیں لیا کبھی پیسے کی طرف نہیں دیکھا انگریزوں کے ساتھ وہ واٹر پولو کھلتے تھے ہاکی کھلتے تھے میرے سارے دوروں انکل جو تھے وہ سبھی ایتھلیٹس ہوا کرتے تھے کبھی کبھی تاکھاروں میں ایسا نیوز آتا تھا کہ فادر ان سن won all the trophies so long story short میری نانی جی کے ہاں کا دوسرا معاملہ تھا وہ لوے سٹیٹ ویرس جڑے ہوئے تھے تو سب نے کہا کہ لڑکی کو ناچنے والی تھوڑی بنانا ہے والا وہاں ہے کہ شادیاں ایرنجی میریج ہو جاتی ہیں so 18-18 سال میں لڑکی آئیں گے جو جاتی ہیں 20-22 سال میں گھر سے چلی جاتی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ میرے لیے لڑکا وڑکا سب دیکھ کے رکھا تھا تو میں نے جب اعلان کیا تو اس پر بڑا یہ مچہ بوال مچہ کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے تو پھر میرے فادر نے کہا نہیں سیکھیں گی اور گھر پہ سیکھیں گی اگر باہر جاک نہیں سیکھ سکتی تو ہمارے شہر کے بڑے مشہور کتھک دانسر ہوا کرتے تھے لکھر نتراج جی and I want to recognize him and he's no more in this world and ہمارے بہت بڑے بڑے artist کلاکار ہمارے شہر کے بیہار کے they did not earn that recognition آج جو ششانت اور کانگنا اور تھاکریز اور ان کے بیچ جو ہو رہا ہے تو میں نے دیکھا کی I can see a reflection of everyone in me in a little bit because I married in a CKP family so تھاکریز families that are also CKP so جو کہتے ہیں کہ یہ کمیونیٹی ہوتی ہے so we know what goes in that that kind of community the culture the people their you know thinking so when I got married میرے فادر انلاو نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہاں آپ کو شاید سننے کو ملے کی مطلب بیہار کے لغن کے پر تھی کچھ ایسا ہوا ہے but آپ جو بولے تھوڑا سوڑ سمجھ کے بولے کیونکہ میں تھوڑا بنداس بولے بھی so میں نے کہا نہیں and like nobody personally bothered me there but I was definitely warned I was definitely told that I may expect some kind of you know discrimination or maybe face some challenges or people may say something but I was fortunate that I didn't experience that thing personally اور مجھے اپنے شہر میں definitely I was supported and I had no problem in doing what I was doing nobody bothered me because I'm a woman or nobody discouraged me لیکن مجھے I had to earn that for myself from my family who was in the beginning kind of hesitant for me to go and do this thing but side by side I was doing my master's master's کرنے کے بعد میں نے immediately گیا college میں lecturer کا job شروع کیا میں نے ek sal کیا but I was کہتے ہیں ki you don't get what you want میں نے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں ki مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے مجھے نہیں مل رہا ہے تو میں ان کو کہتے ہیں ki آپ کو وہ چیز نہیں ملتی جو آپ چاہتے ہیں آپ کو وہی چیز ملتی ہے جس پہ آپ فکس کرتے ہیں so I never lost my focus in what I wanted to achieve in my life تو میرے اندر ہمیشہ تھا کہ میں ممبای جا کے کچھ کروں ملتی ہے you would not believe that how you send out your energy to the universe and the universe responds to you we had a house in Mumbai so then I lived in Mumbai for a while and this is where I got in touch with the industry people I started doing show at Prithwi theaters TV serials were here کچھ جو لوگ وہاں کے صاحب تھے Mumbai میں تو Gulzahr صاحب Raheem Asum Raza Nida Fazli یہ جتنے لوگ تھے ان سب کو میں پہلے سے ہی جانتی تھی اس سے پہلے کی Mumbai میں آئی کیونکہ میں کوٹائیں تو چودہ سال پندر سال کی عمر سے لکھنا شروع کیا Mumbai میں ایک پتری کا نکلتی ہے وہاں میں گئی آفیس میں اپنی کچھ قویتائیں دینے کے لیے تو وہاں کوئی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایسے ہی میری قویتا دیکھی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پکچر تھا میرا جو پرچے کے ساتھ پکچر چھتا ہے کبھیوں کا ویسا تو انہوں نے دیکھے کہا اس نے کہا آپ موڈلنگ کیوں نہیں کرتی تو میں نے کہا میں ایک ٹیگرہ تو کرتی ہوں لیکن موڈلنگ کے لیے شاید ریکوائرمنٹ کچھ جیادہ ہو تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو موڈلنگ کے لیے ٹرائی کرنا چاہیے تو ہم نے کہا کہ اچھا دیکھوں گی اس کے لیے تو میں نے کہا میں بہت سیریس ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو آپ مجھے چانس دیں گے کیا موڈلنگ کے لیے تو میں بلکل دوں گا تو انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی available ہوں آپ لوگے شوٹ کر سکتے ہیں تو میں نے بھی مجاکنون کو کہا کہ میں تب ہی شوٹ کروں گی جب آپ مجھے کور پیج دیں گے اور گیس وقت اور گیس وقت میں نے جانے کے لیے چھوٹ کروں گے تو میں نے بہت سارے چھوٹ کروں گے بہت سارے چھوٹ کروں گے اور میری سہیلی نامی رامی لوگوں کے ساتھ میں یہاں تھا کہ گلزار صاحب بھی کردار بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا آپ تجھ میں رہیے اور اس کو لے کے انٹریو بھی پورا چھپا پھر but there was something meant to be کی میرا ویسا پھر کچھ جلدی ہی ہو گیا and I was not able to spend much time in Mumbai so I left Mumbai actually India at the time when I had a job of lecturership I was doing modeling I was a published author of three books so I didn't leave India because India didn't give me anything actually India gave me so much that one can only imagine at such a young age so بہت لوگ سوچتے ہیں کہ لوگ Amerika میں آتے ہیں so you look for opportunities so جب میں یہ کہانی یہاں بولتی ہوں Amerika میں تلو ہوئیتے ہیں تو پھر آپ India چھوڑ کے یہاں چھلی کیوں ہاں تو ہم نے کہا کہ دیکھئے میں ڈیا first of all تو اس لے نہیں چھوڑ کے آئی کی مجھے ڈیا میں opportunity نہیں رہی تھی لیکن Amerika میں opportunity there is no limit you cannot leave family behind so it wasn't that I came to America looking for job or opportunity to join Hollywood no nothing like that I came because I got marriage and I had to move with my family here but جب تک میں Chicago میں تھی تو یہ سب کرنا سمبھو نہیں تھا and I went into corporate world اور میں اس سمیں میں آئی 1993 میں جبکہ وہ internet جمانہ نہیں تھا 94 میں internet آیا so there are many things that I did at that time went unnoticed yeah Kalpala جی آج کچھ ہر سے پہلے ایک movement چلی تھی Me Too اور وہاں کے ماحول کے ساب سے تو آپ نے وہاں پہ کیا ماحول دیکھا کیا تھا کیا نیو کمرس کو بہت زیادہ کمپرومیز کرنے پڑتے ہیں نہیں not just yes اور no آنسر اس کا نہیں میٹو تو ہر جگہ میٹو آج سے میٹو سائی دنیا میں میٹو صرف ہالی ووڈ ووڈ میں ہی نہیں ہے میٹو کورپر ورل میں بھی ہے میٹو آپ کو مندیروں میں بھی ہے میٹو مسجدوں میں بھی ہے میٹو ہر جگہ ہے سو بٹ کیا ہے کہ جب glamour industry سے باتیں جول جاتی نیوز نہیں بن پاتا میٹو کا لیکن اگر وہی چیز ہماری انڈسٹری میں ہو جاتی تو اس کو دوسری طرح جاتا اور اس کے پیچھے بہت پترکار لگ جائیں گے میڈیا لگ جائے اور وہ بہت بڑی چیز بن جاتی ہے بٹ اس کے قرارن industry کو جج نہیں کیا جانا چاہیے میری اپنی پرسنل رائے ہے جو ہماری industry ہے اس میں کچھ تالاب ہیں گڑے ہیں پانی ہیں جہاں بہت طرح پرانی پھل پھول رہے ہیں اور اس میں سے بہت سارے خطاناک بھی ہیں اور بہت سارے چیزیں لیکن the whole industry کو اگر دیکھیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ it is an industry which should be shamed اس طرح سے شیم کرنے لہے تو ہمیں سب ہی انڈسٹری کو شیم کرنے پڑے گا تو میں سب مان باپ سے جھگڑا کر کے وچھے آتے ہیں اپنے ڈریم کو میٹرلائز کرنے کے لیے اور یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ they are desperate these are young people they are talented people they have come this far you know rebelling from their parents ہار ہندوستان اپنے بیٹا کو داکٹر انجنیر بنانا چاہتا تو کوئی بھی اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو کہتا ہے جاؤ سٹرگل کرو تم Bollywood میں تو بڑی خوشی خوشی نہیں کہتا اس کے اندر دار تو بنا رہتا ہے same thing with the people who rebel and come with the dream they come with this commitment and also the fear of failure تو جب شروعات کرتے ہیں تو ہر کوئی compromise نہیں کرتا لیکن آپ کو آپ سے expect تو کیا جاتا ہے کہ کہ نہیں کہ نہیں compromise کریں اب اگر آپ if you are male struggler in Bollywood تو ہم نے دیکھا بہت لوگ بہت کم پیسے پہ کام کرتے ہیں ان کو کام چاہیئے کچھ لوگ فری میں کام کرتے ہیں تو عورتے ہیں تو ان سے دوسرے کرتے ہیں تو آپ کے لئے پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کو کام چاہیئے کہ ان لوگ کے ساتھ کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے nobody forces you nobody put a gun through your head to do something لیکن کچھ لوگ ایسی چکر میں پڑھ جاتے ہیں کہ they are either forced or they have no way of getting out once they get involved into situation work culture کا جب میں نے دیکھا کہ Hollywood میں سارا چیز بڑا organized ہوتا ہے everything is laid out properly for you ایک short film میں ہمارا screen پیار ہوتا ہمارا cast یہ وہ سب ساری چیز جب تک ایک جگہ پہ نہیں آجائیں گی ہم دو شروعات نہیں کرتے ہیں لیکن Mumbai میں پہلے آپ کو کہا گیا آپ کو اس رول دیا جاتا ہے پھر آپ پہنچ دیالوگ دیئے گئے تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں آپ کا دو ہی رہ گیا کیونکہ آپ سے ایکٹر ہے وہ اپنے لئے تین اور ڈیمانڈ کر رہا ہے پھر آپ کو جو ڈائلوگ دیا گیا وہ بڑے چیزیں بدل جاتی ہیں last minute اور وہ چیزیں پہلے کوئی سکریپٹ بھی نہیں ہوتا تھا میں سکریپٹ اس پنے پہ لوگ لے جاتے تھے تو یہ چیزیں بہت ارگنائز طریقے سے نہیں ہوتی تھیں اور ایک پرسن پہلے پہلے میکنی فیلم کنٹرول سکریپٹ کنٹرول سکریپٹر تو کئی چیزیں گاہنے ٹھوسیے جاتے وہ لے کے کھچڑی بن جاتے سمجھے تو آئی ویڈا پہلے کھچڑی کھچڑی بہت کھچڑی میکنی دو تین سیٹ پہ میں گئی پہ ایک میں آپ بتاتی ہوں ایک زی ٹیوی پہ سیریال آیا تھا اس وقت اولان چھو جس مہن گوکھلے اجیت واشانی یہ سب بڑے بڑے ایکٹر مجھے یہ کام ملا تھا اور مجھے کہا گیا تھا کہ you are the queen اور اجیت واشانی تھے king تو میں جب سیٹ پہ گئی اور مجھے بتایا گیا کہ اتنے اپیسوڈز میں آپ کا ہے یہ وہ بعد میں پتا چلا کہ دو اور تین اپیسوڈ میں کچھ ایسا کر کے بات میں ختم کر دیا گیا چیزیں ہوتی ہیں کی وہ چینج ہو جاتی ہوں اور ایسا ایسا کچھ ایسا کچھ ایسا کچھ ایسا 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 کچھ کچھ ایسا 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 دیا لیکن آپ ستار کا جو ماملہ ہمارے ہاں ہولیوود میں بڑا سا بڑا ستار اور بڑا سا بڑا ڈیریکٹر ہمارے ہمارے ایسا کچھ رسپیکٹ ایک ہی جگہ کرافٹ سروس لگی ہے تو سب ہی لوگ وہی کھانا کھا رہے ہیں ایسا نہیں کہ ایک سپیشل سب کو الگ بڑا ایکٹر ہے اور ڈیریکٹر ہے تو بھاو کھا رہا ہے ایسا کچھ نہیں لیکن میں آپ ہالیووڈ سے آئی تو موی بناتی ہو تم یہ کرتی ہو ایسا ہوای چپل میں نکل گئی بینہ میک اپ کے نکل گئی میں امریکہ سے آئی ہوں تو ڈالر لٹکا کے کھان میں چلوں کے گھلے میں بان کے چلوں پیچھے سے ایک فلیشلائٹ میرے ساتھ چلتا رہے امریکن 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 کہ میری بہت بہت جائی تو یہ کلچرل چیز ہے کبھی کبھی اب یہ سال رہ جانے کے بات مجھے کھل جاتی ہے لیکن ہالیوڈ میں جو فلیم بنتی ہے سب سے بڑی چیز جو میں نے نوٹس کی ہے ہم جب امریکا میں کوئی کام کرتے ہیں ہم 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 سب سے پہلے میری شروعات ہوئی ہم 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 امریکن Film Institute the Top Film Institute of the United States most prestigious تو میں جب ان کے ساتھ دیکٹر کے روپ میں کام کیا میں assistant casting دیکٹر کے روپ میں کام کیا دن I also assistant production manager کے روپ میں کام کیا کیوں میں سارے کام لیتے گئی بکوز I wanted to experience it how they make it تو کوئی بھی position میری چھوٹا نہیں تھا میری میری پاس masters کی ڈگری ہے اور میں یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں یہ کتاب چھپ گئے وہ نہیں I will work as a production assistant with you if I want to learn یہ میرا سوچ یہ چیزیں india میں آپ نہیں کر سکتے آپ کی بیشتی ہو جائے نہیں نہیں ہونی چاہیئے آپ چھوٹے چھوٹے بھی کام لے سکھا اور اس کے بعد ہم نے کہ اچھا تو اب یہاں سے اب آئیڈیا تو ہو گیا کہ یہ کسے کام کرتے ہیں but now I need the skill and expertise تو میرے پاس تو نہیں کہ پہلے کے لوگ آئے کہ ساتھیجی ترے فلم بنا رہے ہے تو ان کے assistant ہوگئے بھی ملرائے بنا رہے بنا رہے تو اسیسٹنٹ ہوگئے کام سکھ لیا کتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے دس سالہ اسیسٹنٹ بن کے experience حاصل کر کے پہ پہ ایڈال مائیسل فلم school and new york film academy and i got my degree in film directing but i made film in english اور india english film دیکھیں نہیں جا رہی گیا اب شاہد دیکھی بھی جا رہی ہے اب پہلے اتنی نہیں دیکھی جاتی تھی اور اب جہاں بھی وہ film آتی mostly film festival ہوا یا انٹرنیٹ پہ لوگ نے دیکھ لیا آپ بڑی بڑی انگریزی فلم شاید تھیٹر میں دکھائی جائے وہ لگ ہو کہ آپ ٹائٹینک دیکھ لیتے ہیں لیکن جب ہم لوگ ایک classy film بناتے ہیں جس کو ڈی آرٹ فلم برا کہا جاتا ہے not typical film جس میں Tom Cruise کو Arnold Swaz Neger اور Anja Nila Jolie کو لے بنایا بڑا action film بنا لیا تو وہ super hit ہو گئی اور اس کے باد ہندوستان میں لگی ہم ایسی فلم میں بناتے ہی نہیں تو ہم نے ویسی نہیں تو بات ہے کہ ہم نہیں disappointed in what I have not received it is that I am very aware of what I have made and I keep my expectations very reasonable and low so I don't feel basically disappointed or as a failure if not everybody in India knows what I do or what kind of films I have made but I made the film that that's a big how many graduates every year people leave from and how many years struggle and can make a film not make it so I was wise enough to understand that from the beginning I can either sit a screenplay and wait 10 years to give a Hollywood studio and give money and I film and Oscar won I have to be very very realistic in our expectations and we should be wise to understand that we can do possibly so I said it is important that people give me a chance to me to make film direct or not do I made film company I made production company I made my film go do it go do it I created my crew with the people who were dying for the opportunity my children were crying they said mama one thing I never saw whenever you have taken us on the shoot we see a director has a director's chair but you never sit in director's chair why is that not that I could not afford to buy a director's chair I am always on my foot working with people if somebody could not make it so I have to fill in that person's position this I learned in America and I am very thankful that we judge in this as an actress I am before camera or I am behind camera as an actress I showed up in a slipper or in my shorts I don't criticize so there are many things that is different in culture when it comes to culture but where women and the movement is true it is Hollywood and I didn't face any such thing in my life but yeah couple of times I was approached in a way so I asked really do I really badly want something to do that I have to go and do all these things to get ahead in race پھر ان کو مدتنیش دول کی کوئی پھر ان کے لئے کو حرمزند دمرگ ہی کیا پھر ان کے لئے دل کیا فرکٹ ہی پھر کہ ان کن ڈرگ خواب کریں۔ تو but is to late کہ اس کا لیا ہے۔ تو پھر انتشاہی ہے وہ مجھے ملائے اسے نے کہا اور کہ انہوں نے دل کوئی کن جامل کروں میں ہمارا ہے۔ تو دل کوئی چیزیں بدر ہیں تو وہ لوگوں نے دکھتے ہیں۔ تو وہ ہمارے درگسیں دل کوئی ہمارے کلچھوں میں دکھتے ہیں، ہمارے آوٹلک میں جو ڈیفرنسز ہیں وہ میں دیکھتی ہوں لیکن مجھے یہ پورا وشواس ہے کہ کوئی بھی اگر کہیں کام کرنا چاہے کوئی اس سے غلط کام کروا نہیں سکتا جب تک کہ آپ خود کرنے کو تیار نہیں ہیں کھلپنا جی تھوڑا ہم ان چیزوں سے ہٹ کے آپ کی شاعری کی طرف آتے ہیں آپ کا ایک اور پہلو ہے آپ کی شخصیت کا آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک پویٹری شیئر کی سشانت کے حوالے سے آپ کوئیٹری کا آپ ذکر کر رہے ہیں کونسا پویٹری کا آپ نے ابھی جو پویٹری شیئر کی تھی کانگنا کے اوپر کی تھی شاید آپ نے آچھا چا نہیں سوال میرے سامنے لیکن میری دس وائن فارسٹ کالی دینے والا آت میں موسیقی موسیقی کالی دینے والا آت میں ہر بات پر گالی دیتا ہے وہ اچھی بات پر بھی گالی دیتا ہے اور بونی بات پر بھی گالی دیتا ہے پر جادت ہے وہ اپنی بات کے گالی دیتا ہے کالی دینے اچھی بات نہیں ہے کالی دینے والا آت میں اگیانی ہوتا ہے حالانکہ وہ اپنے آپ کو بڑا گیانی سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کالی دیکھ کر وہ ایک نیک کام کر رہا ہے دنیا کو سدھار رہا ہے وہ دنیا کو سدھار سکتا ہے پر دنیا اس کے حساب سے سدھار نہیں رہی اس لیے وہ بچے بڑھے جوان عورت مرد ہر انسان کو گالی دیتا ہے وہ پکشیوں اور جانوروں تک کو نہیں چھوڑتا وہ مور کو حرام خور کہہ کر بلاتا ہے اور سڑک پر سوئے بھوکے کتوں کو ان کے بیٹ میں لات مار کر ہستا ہے ان کے بلبلانے اور بھانکنے پر ان کی ماں بہن کو گالی دیتا ہے گالی دینے والا آدمی خاص کر عورتوں کو گالی دینے اور ان سے کھانے کا بڑا شوکین ہوتا ہے وہ دھردی درگا کالی سب کو گالی دیتا ہے وہ صبح ہونے پر سورج کو سانجھ ڈھرنے پر چاند سیداروں کو اور بارش ہونے پر بادر کو گالی دیتا ہے وہ آسمان پر کیچر اچھاوتا ہے پھولوں کے کھلنے پر بھی صرف کانٹے ہی دکھاتا ہے اور مالی کو گالی دیتا ہے وہ سگندھ میں درگندھ ڈھونٹا ہے اور درگندھ کو سگندھت بنا کر پیش کرتا ہے کالی دینے والا آدمی جب سڑکوں پر چلتا ہے لوگ برے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ جو بھی اسے ٹوکتے ہیں انہیں روکنے کے لیے وہ ان پر بلڈوزر چلواتا ہے انہیں دھمکیاں دیتا ہے ان کے سپنوں کو چھوڑ ہوتا دیکھ وہ مند مند مسکاتا ہے کالی دینا ایک بری عادت ہی نہیں ایک نشہ ہے اور بیماری بھی ہی سوہبت سے لگ جاتی ہے پھر کبھی ٹھیک نہیں ہوتی اور گالی دینے والا آدمی ایسے ہی ایک دن کالی دیتے دیتے بچ جاتا ہے اور اس کے انتیم سنسکار کے لیے پھر دنیا بھر سے سنکرمیت آدمی آتی ہے وہ گالی دینے والے آدمی کو مسیحہ اور اس کی مرتیب کا جمعیدار تھرتی سورج اور مالی کو بتاتی ہیں ان کی نظر میں گالی دینے والا آدمی بینہ نیائے پائے اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہاں پادل، پھول اور خوشبو بن جاتا ہے پھر اس کی جگہ ایک دن کوئی اور آتا ہے تو آخری سوال جو میرا تھا وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں کوئی چیز آپ کی پائپ لائن میں ہے کوئی آپ آگے پروڈیکٹ کو کر رہی ہیں کرنٹلی پروڈیکٹو ہیں میرے دو تین پروڈیکٹ ہیں لیکن اب تک جو میں نے فیلم میں بنائی ہے میں نے اپنے پیسس بنائی ہے میری چونک Brew lے پروڈیکٹ ہوگی میری چونک روڈیکٹ ہونے پیمی کنگ آنچھے میں جو میں چیزیں sinking کے پروڈیکٹ میں بجو چیزیں کرنکم میں آپ بنائی ہے میں کیونک کوئی ازیادہ کرنچنے میں نے کارنا پروڈیکٹ ہے میں نے اپنے پروڈیکٹ پروڈیکٹ ہوں میں چکلیے چکلیوں نے پرڈیکٹی رہایا ہے میں شکریہ دا تین پروڈیکٹ ہوں فیلم بنای جو اپنے دیکھی ہوگی وہ فیلم in the meantime I'm also working on my next poetry collection جو آنے والا ہے Trespassing My Ancestral Lands and sorry آپ کی ایک request پوری نہیں کی وہ جو ایک کبھی تا سنانے والی تھی تو نئیوگا تو فیر ہم لوگ کبھی تا کبھی اور بھی کر سکتے ہیں لیکن گالی دینے والا آدمی جو ہے وہ تو YouTube پہ بھی کی اویل بل ہے